بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پرائیم کچن روٹین اور میں آج بنا رہی ہوں مکس ویجیٹیبل اور اس کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیے آئیے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے چلیے ریسپی کی طرف آتے ہیں پہلے میں نے چار کا پانی لیا ہے اور اس میں دو چھ مچ نمک ڈال کے بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھتی ہے مطل لیا ہے میں نے ہنڈیڈ گراب سے کریب اور دو بڑی گاجرے ہیں جو میں نے اس کو گول گول اور کاٹ کے باری باری کاٹ لیا ہے اور اب میں ان کو پانی میں ڈال کے بوائل کرنے کے لئے ہوں ہاتھا کلو میرے پاس آلو ہیں اور ان کو میں نے باری باری چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے اور ان کو ہم بوائل کرنے کے لئے تین سے چار منٹ رکھ دیں گے ان کو پورا پکانا نہیں ہے صرف ہلکا سا ہم نے اس میں سے کچھا پن نکالنے تک کے لئے بوائل کریں اب میں اس پر ڈککل لگا دوں گی اور بوائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی اب دیکھیں میرا پانی جب اتنا بوائل ہو جائے گا تین سے چار منٹ پر تو میں یہ ویجیٹیبل چھنین سے چھان کے ایک چھنین میں نکال دوں گی یا کسی بھی بول میں آپ نکال سکتے ہیں میں نے اپنی ویجیٹیبل چھان لیے اور اب میں نے ان کو تھوڑا ہوا میں رکھ دیا تاکہ اس میں سے جو پانی ہے جتنا جسے پانی اندر ویجیٹیبل کے اندر ہو جاتے ہیں وہ سارا سوچ جائے اور ہم آج جاتے ہیں اپنے مسالوں کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون پسیوی لال میریج لے دی ایک ہی ٹیبل سپون میں نے بھلدی لے دی ایک ٹیبل سپون سفیر زیرہ لے دی ایک ٹیبل سپون میں نے گرب مسالہ لے دی ایک ٹیبل سپون پسیوی کشمیری لال میریج لے دی اور ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ لے دی چاٹ مسالہ چاہے وہ میں نے تھوڑا کم لیا ہے باقی مسالوں سے اب پساو دنیا ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون میں پاس لسہ ندرہ کے پساو اب ہم نے جسے پیاس ایٹ کی ہے دو میڈیم سائز کی پیاس ہیں تین میرے پاس دیمارٹر ہیں میڈیم دو میرے پاس جو بڑی والی میرے چوتھی ہے تلنے والی وہ لی ہے اور تھوڑی میں پاس آدھی بچی تھی اور میں نے میتھی ایک گڑی لی ہے جو بڑی والی میتھی ہوتی ہے وہ لی ہے اور ادرک کو میں نے ایک سائز ایک جولین ادرک کا پیس جو دیا تھا اس کو جولین سائز کاٹ لیا ہے ہمیں کڑائی لے لیں گے اور اس میں ہم آہف کا جو ہے آئل ایٹ کر دیں گے آئل جیسی گرم ہو جائے گا تو ہم نارے جو پیاس کٹ ہوئے تھے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے پیاس ہم اس میں ڈال رہے ہیں پیاس ڈالنے کے بعد ہم پیاس کو اتنا پکائیں گے کہ وہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور وہ براؤن ہونے پر آ جائے تو یہ دیکھیں میرے پاک پیاس اقدر اب ایسا ہو گیا تو میں اس میں اب ٹیماتر جو ہم نے کٹے ہوئے تھے وہ ایٹ کر دیں گے ٹیماتر ہم سارے اس میں ایٹ کر دیں گے اور ٹیماتر کو بھی پیاس کے ساتھ ہم پکا لیں گے پھر ہمارے جو کڑی پتے کے لیف سے چھے پانچ چھے عدد وہ میں نے ڈال دیں اس کے اندر کڑی پتے کے لیف سے بہت اچھی خوشبو آ جاتی اور باقی جو سارے مسالے میں نے آپ کو بتائے تھے وہ سارے میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ سارے مسالے جو ہیں ہم نے ایٹ کر دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اپنا لسن ادرک جو ہے پسابہ وہ ایٹ کر دیا اس کے اندر اور اب ہم اچھے سے ان مسالوں کو بھون لیں گے سارے اور پھر جو ہماری ویجیٹیبل بھون ہوئی تھی وہ اس میں ایٹ کر دیں گے جیسی مسالہ ہمارا بھون جائے گا اسے ہم ویجیٹیبل جو ہے ایٹ کر دیں گے ابھی مکس سفزی جتنی بھی ہے یہ سب بھون ہوئی ہوئی ہے اسے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور جیسی ذرا سا اس میں ایک گرم ہو جائے ویجیٹیبل مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے تو ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے ایک کب کے برابر اور اس کو میشر سے ہم جیسی پانی گرم ہو جائے گا تو میشر سے ہم اس کو میش کر دیں گے جس میں پوری میش نہیں کرنی ہم نے اتنی میش کرنی ہے کہ ہمارے آلو اور کچھ ویجیٹیبل جو ہے وہ میش ہو جائے مطلب کوٹ جائز میں ٹھیک ہے میشر نے تو آپ چھمچ کی مطلب سے کر دی جو اور میں نے جو میری بڑی والی ہری مرشتی وہ اس میں ڈال دی اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کو ہم نے کچھ دیر پکا لینا ہے ڈھکن ڈھک کے تین سے چار منٹ ڈھکے گی اب ہمارا یہ چار پانچ منٹ کے بعد ہم نے اپنے ڈھکن ڈھکن ڈھائیں گے اور اس میں ہم اپنی میتھی ایٹ کریں گے میتھی جو ہے وہ ہماری اب اس میں ہم ایٹ کرنے کے میتھی جو ہے وہ لاس میں ایٹ کرنے کے ہم اس لئے ایٹ کرتے ہیں کیونکہ میتھی اگر ہم پہلے ایٹ کر دیں گے تو وہ اتنا سے پک جائے گی اور میتھی ہمیں بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانی ہے اور اس میں اپنے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے جیلن سائز کاٹی تھی دو منٹ کے بعد ہم ڈھکن ڈھائیں گے ایٹھ کی خوشبو آ جانے کے بعد اور یہ اتنی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اب ہم اس میں اب ہم نے سبزی کا جو مسالہ ہے اس طرح ہمیں ڈالا ہے اور ہم نے چار بن حدد ہم نے بن لے دی ہیں اور اس کے اندر مکھن ہم ڈالیں گے اور اس مسالے کے ساتھ بن کو ہم سیکھ لیں گے اتنے مزی کے بن بن کے ریٹی ہوتے ہیں اور اب سبزی کے ساتھ کھائیں تو بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے یہ ہمارے بن بھی اسی طرح ہم نے بنانے مسالہ ان بن بنوں میں توڑا توڑا لگ جائے اور اب ہم بن جو ہیں جیسی سیکھ جائیں گے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اچھا سیکھنا سیکھ کے ہم نے نکال لے اسے اور یہ بہت زبردستی مکھ سبزی ویجیٹیبل بن مکھ سبزی ہماری بن کے ریڈی ہو گئی تھی ساتھ میں ہم نے اس کو بہگن کے رائیتے کے ساتھ کھایا تھا اور جو بن میں نے پاؤ کی طرح بنائے تھے وہ میں نے اس کے ساتھ سرف کیے تھے تو یہ بن ہے یہ میں نے ویجیٹیبل نکالی بہگن کے رائیتہ نکالی اور پیاس کو لچھو کی طرح کاٹ کے ہم لوگوں نے اس کو کھایا پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائبیں اللہ حافظ